موسیقی موسیقی ائرپورٹ فائرنگ کے زخنی سروسیز اسپتال منطقین ایک زخنی تیبی امداد کے بعد دھر بھیج دیا گیا باقی تیم زخنی میں 35 سالہ سیف اللہ، 23 سالہ چودری فراس اور 30 سالہ سمیولہ شامل پرنسپل پروفیسر محمود آیاس کہتے ہیں جس سمیولہ کے کلحے میں گولی لگی سرجری کی جائے گی موسیقی ائرپورٹ پر فائرنگ کرنے والے دونوں ملزم گریفتار ملزمان کا بابر بڑھ کے بھائی کیسر بڑھ کے ایمام پر قتل کرنے کے احتراف پیپلز پارٹی کے جنر سیکیچوی اسرار بڑھ کہتے ہیں مقتول پر کئی مقدمہ درج ہیں افسوسناک واقعے کو ہمارے ساتھ نہ جوڑا جائے تحقیقاتی اداروں نے گریفتار ملزمان کا بیان کلمت کر لیا گریفتار ملزمان کی نشاندہی پر مزید دو افراد گریفتار دوہرے قتل کی واردات کا مقدمہ بھی درج بی ایڈیو پیشنز اشفاق ایمند خان کہتے ہیں گریفتار ملزم ریکارڈ یافتہ ملزم ہے اسلحہ برامت کر لیا میں نے معلومات لے لی ہی کہ دونوں جو ملزمان ہیں ان کا کریمنہ ریکارڈ مجود ہے اور یہ بات بھی درست ہے آپ کی کہ یہ جو مرنے والا ہے زین علی ہے ان کی پرانی دشمنی ہے جس میں پہلے بھی ڈیتھ سو چکی ہیں علاقہ تھانا مناوا میں اور یہ جو ملزم ہے اس کی پہلے بھی ایک اس پی ایف آئی آرہ تین سو دو کی گجر پورا میں حملہ ورحساس ترین مقام پر سب کو چکمہ دے کر اسلحہ سمیت کیسے داخل ہو گئے کروڑوں مالیت کے سکینرز ڈیٹیکٹرز مسئلہ سیکیورٹی اہلکار کس کام آئے فائرنگ واقعے سے ای ایس ایف کی کارکردگی پر بھی سوالی نشان بن گئے دیڑ مرلے کا خستہال گھر اہلیہ پانچ بچے تین بھائی فائرنگ واقعے میں جان بھگ چاریس سالہ محمد اکرم کی کھل کائنات اندھوناک واقعے کی اطلاع ملنے پر اہل خانہ غم کی کسویر بن گئے لاشت پوس موٹن کے لیے جناس پتا ہوں گے ایمنیسس سکین سے فائدہ اٹھانے کا وقت ختم ہو گیا چھپے اساسے ظاہر نہ کرنے والوں کے خلاف آج سے کاروائی ہوگی تیرہ سو سے زائد چھپے رستم ایف بی آر ٹو میں ریجسٹرڈ ستر کروڑ سے زیادہ کا ٹیکس ریونیو جمع کر لیا گیا ادھر ایف بی آر کے بینامی زون ٹو نے کاروائیوں کی منصوبہ بندی کر لی کروڑوں کی بینامی پراپٹی رکھنے والے تین افراد کا موٹنس جاری ایف بی آر نے ایمنیسس سکین کے لیے مین سرور بند کر دیئے سردر لہور ٹیکس بار کہتے ہیں لاکہ افراد اساسا جار ڈیکلیر کرنے سے محروم رہ گئے ٹیکس گزاروں کے حقوق کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹانے پر غور کر رہے ہیں گجو مطا سے شہدرہ میٹرو برس روی سے مشتفید ہونے والوں کے لیے اچھی خبر حکومت نے کیرائوں میں اضافے کا فیصلہ موطل کر دیا کیرائوں میں اضافے کا معاملہ روٹ پر اجتحارات کی آمدن سے مشروع کرتے ہوئے کمیٹی تشکیل دے دی آج میان نواز شریف سے ملاقات کا دین امید ہے کہ تیبی موائنے کی اجازت مل جائے گی سابق زریازم کے ذاتی معالج ڈاکٹر ادنان کا ٹویٹ کہتے ہیں بارہار درخواستے دینے کے باوجود میان نواز شریف سے ملاقات کی اجازت میں ہی ملی چہر اکنی میڈیکل بورڈ کا میان نواز شریف کا جیل میں تیبی موائنہ ڈاکٹر کے ذریعے ڈائٹ پلان ترتیب دینے کی تیاریاں میان نواز شریف کو جیل میں ڈاکٹرز کا تجویز کردہ پرہیزی کھانا دیا جائے گا پی آئی سی کے ڈاکٹرز کا کیمپ جیل میں رانہ سناؤلہ کا تیبی موائنہ ڈاکٹرز نے سابق صبح وزیر قانون کے موقع ٹیسٹ تجویز کردیے ڈاکٹرز نے کہا کہ ٹیسٹ ریپورٹس کے مطابق علاج کو آگے لے کر چلیں گے میان شریف کی سابق وزیر رانہ سناؤلہ کے گھر آمد اہل خانہ سے ملاقات کی کہتے ہیں عمران نیازی کی فرستائی سوچ سب کے سامنے آ چکی ہے پوری قوم جانتی ہے کہ رانہ سناؤلہ کے خلاف کے جھوٹا ہے شاید کاکان عباسی بولے حکومت ایک سال سے صرف انتقامی کاروائیاں کر رہی ہے جنہ اسپتال میں لیفٹس کی خرابی چینمنٹ بورڈ آف منشمنٹ گوھر ایجاز کا سبا کروڑ روپے کا اتیا گوھر ایجاز فانڈیشن کی جانب سے اسپتال میں دو نئے لیفٹس نصب ہوں گی جنہ اسپتال کی پانچ لیفٹس خراب ہونے کے باعث عرصہ دراز سے بند پڑی ہیں سنگین امراض میں مبتلا مریضوں کے میڈیکل ٹیسٹوں میں مشکلات ڈالر کی قدر میں اضافے سے کنٹراسٹ انجیکشن کی قیمت میں بھی اضافہ بیرونی ممالک سے درامن شدہ انجیکشن کی قلت بلیک مارکیٹ میں اڑھائی ہزار کا انجیکشن پانچ ہزار میں ملنے لگا ٹیکس ٹرائل پروسیسنگ ملز کی حرطال چوتھے روز میں داخل ایسوسییشن کے مسائل اور مطالبات پر حکومت کی جانب سے تحال خاموشی شہر کی اسیر پروسیسنگ ملے بند ہونے سے روز کمانے اور کھانے والوں کے چلے ٹھنڈے پڑ گئے سیمنڈ ڈیلرز کی حرطال سے تعمیراتی انڈسٹری بہران کا شکا سیمنڈ بیک کی قیمت چھ سو اسی روپے تک پہنچ گئے ڈیلرز کا حکومت سے نئے ٹیکسیس کا نفاس واپس لینے کا مطالبہ خوش ربا مہنگائے کے خلاف سرکاری ملازم بھی میدان میں اپکا کی کلم چھوڑ ہرطال دیفاتر کی تعلہ بندی حکومت اور بڑھر کے علامتی جناسہ بھی نکالا پنجاب اسیمبلی کے سامنے احتجادی دھرنے کے شرکا نے مول روڈ کو بلوک کر دیا ادھر ووکیشنل ٹیکنیکل کامسل کے کانٹریکٹ اساتذہ کا دھرنا ملازمین کی بحالی تنخواہ بڑھانے اور بقایجات ادا کرنے کا مطالبہ شدید گرمی کے باعث دھرنے میں شریک خاتون بھی ہوش ہو گئے لاہور کے تمام کار ڈیلرز کا جیل روڈ پر حکومت کے خلاف احتجاد کے اعلان لاہور کار ڈیلرز فیڈریشن کی کال پر آج شہر بھر کی کار لائنے مارکیٹے بند رہیں گی گنگا رحم اسپتال میں پرانے ایسی خراب رہنا اور بار بار مرمت معمول بن گیا دس برس پرانے ایسی تبدیل کرنے کا مرسوبہ سردخانے کی نظر پولنگ نہ ہونے سے موسم گرمہ میں مریضوں کو شدید مشکلات کسا اسپتالوں کے خطرناک فجلے کی اسپتا استعمال کے خلاف ظلہ انتظام میں متحرک مصری شاہ کے قریب ایسی سیٹی فضل ربی کی کاروائی بارہ ٹن فجلے سے بڑا ٹرک زبط کر لیا گیا گودام کا مالی گرفتار مقدمہ درگ ایکشن ڈی سی سال ایسیت کا ملنے والی خفیہ اطلاف پر کیا گیا منی لانڈرنگ مرک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہونے والوں کے خلاف گھیرا تنگ بیک میں سوشل ویل فیر نے پچاس لاکھ سے زیاد بیرونی فنڈنگ رسول کرنے والی انجیوز پر چیک لگا دیا مسکورہ انجیوز کی سرگرمیاں مونیٹر کرنے اور یا ریجسٹر تنظیموں کے خلاف کاروائی کا پیس دیشت گردوں کی مالی معاملت پر پانچ کلدم تنظیموں کے خلاف مقدمات درگ تنظیموں میں داول ارشاق محس بن جبل الانفار البدینہ اور احمد اٹرس شامل مقدمات دیشت گردی ایک کے تحت درگ کیا گئے ممکنہ گرفتاری کے خلاف رانہ مشہور کی درخواست پر سما ہائی کورٹ نے نیپ کو آئندہ سما تک صحابق صبح وزیر کے خلاف کسی بھی کاروائی سے روک دیا چوبیس جولائی کے لیے نوٹیس جواب طلب لیگی رانہما کہتے ہیں نیپ کا دامن صاف نہیں ایسی کاروائیوں سے دبایا نہیں جا سکتا احتساب عدالت میں غیر کانونی ٹھیکوں کے کیس کی سما نیپ نے صابق صبح وزیر جنگلات سبتہین خان کو عدالت میں پیش کر دیا مزید ریمان کی استعداب مشترت عدالتی ریمان پر سترہ جولائی تھا کورڈ لخ پر چیل منتقل لاہور ہائی کورڈ نے پیم سیٹ لاہور کیمپس طلبہ کی درخواست مشترت کر دی تئیس ہزار سے زائد طلبہ کی ڈگریوں کی تجدیق کا معاملہ نیپ کو بھی شواتے ہوئے تحقیقات کا حکم دے دیا پنجاب اسیمبلی میں حکومتی استحکام کے لیے تحریک انصاف کا لیگی کیمپر ڈھاوے کا پلان ناراض لیگی ارکان کے حمایت کے حصول کے لیے گورنر وزیراعلا اور سینئر کابینہ ارکان کا رابطیں تیز کرنے کا فیصلہ مزیراعلا عثمان بزار کی درست صدارت اجلاس پنجاب میں مذہبی اور ہیریٹیٹ ٹوروریزم کو فروغ دینے کا فیصلہ کہتے ہیں پنجابی آرٹ شہر میں نئے ٹوریس سائٹس کو ڈیویلپ کیا جائے گا مزیراعلا کی ہیرن مینار پر سیاہوں کے لیے سہولتوں کا میار بہتر بنانے کی نجائے پاکستان میں بہت ٹیلنٹ موجود ہے گورنر پنجاب کہتے ہیں تین ہزار دو سو طلبہ کو علی انسیچیوٹ میں تعلیم دی گئے چودیس سرور کا پنجاب کی تمام یونیورسٹیز میں پروٹوکل ختم کرنے کا اعلان باد آمی باغ لاری اڈا کے مسائل سے مطالق اہم اجلاس سبائیف دیرے قانون کمیشنر اور ڈی سی کو ایڈمنیسٹریٹر اڈا کی بریفنگ اڈے کو سیف سٹی سے منسلک کرنے اور دیگر سہولیہ سے اگاہ کیا گیا کمیشنر لاہور کی حضرت آتا گنجبکش رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضری کھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خانے کی بودھر کمیشنر لاہور ڈیویین کی ذریعہ صدارت اگلاس ڈیوپی کمیشنر نے کریک ڈاؤنز اور کارکردگی سے اگاہ کیا آسی بلا لودی کی اشیاء خرونوش کی قیمتوں کی سرکاری نرکھوں پر فروت یقینی بنانے کی ہدایت مونسون بارشی اور نشیبی علاقوں میں سیلاب کا خطرہ زلائی انتظامی علرڈ ڈی سی سالیہ سعید کے راوی سائفن کا دورہ میک میں انہار کی بریفنگ پور اظہار اتمنان سبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھارٹی کا ممکنہ سلابی خطرے سے نمڈنے کا ایس او پی جاری آئی جی کیپٹن ڈیٹائیڈ آریف نواس کی زیرے صدارت ادلاس پوریس خدمت مراکس کی کارکردگی اور اپگریڈیشن سے متعلقہ امور زیرے غور سرویس ڈیلیوری کی نظام کو محصر بنانے کے لیے مونیچرین یقینی بنانے کی ہدایت سبائی وزیر سنت و تجارت اسلام اقبال کی لہور چیمبر آمد صدر لہور چیمبر سید علماس کہتے ہیں حکومت ایک سال کے لیے تاجوں کو خوریداروں کے شناکتی کارڈز کی شرط سے استثناء دے ورنہ کاروباری سنگرمیاں متاثر ہوگی وائس ٹیٹمنٹ پنجاب بار کانسل چودری شاہ نباز اسماعیل سے تیر اپنی جاپانی برپ کی ملاقات پنجاب بکلا کا درپیش مسائل اور سائلین کو بروقت انصاف کی فرامی کے حوالے سے تبادہ خیال کل مسالک علماء بورڈ کا اہم اجلاس یار اسلامی افقار پھلانے والے اناثر کے خلاف کاربائی کا مطالبہ پانجولائی کو ملک بھر میں عظمت قرآن مجید کے طور پر منانے کا اعلان ماروف گلوکار علی عظمت کی پنجاب سیب سیٹیز آثورٹی آمد چیف ایڈمنیسٹریشن آفیسر محمد قابران خان کی ادارے سے مطالق بریفنگ محسس مہمان کیو ایتھارٹی کی ادارے سے عزازی شیل بھی پیش کی گئے اور ملک بھر سے چھے ٹیمیں پرس کلاس کرکٹ کھیلیں گی وزیر آثور پاکستانی نے دومیسٹک سٹرکچر کی منجوری دے دی گراس ٹور لیول کرکٹ کو مضبوط بنانے کیلئے اقدامات کہلا موسیقی